اسلام علیکم خواتین اور حضرات امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے یار آج سے کچھ پانچ دن پہلے میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا اور وہ حادثہ بسیکلی یہ تھا کہ مجھے ایک کتے نے کٹ لیا تھا جس کو ریویز تھی تو آج یہ سٹوری جو ہے اس بائٹ کے بارے میں ہے تو اس ویڈیو کو اند تک دیکھنا کاؤز اس ویڈیو میں تمہارے لیے ایک بہت امپورٹن چیز ہے تو بسیکلی پانچ دن پہلے مجھے کال آئی ہماری ایک فیلو کانٹینٹ کریٹر ہے رمیسہ خان انہوں نے مجھے کال کی اور مجھے بولا کہ ازلان میرے گھر کے باہر ایک کتہ ہے جو کہ وہ تکلیف میں چیخ رہا ہے میں نے بولا کہ اچھا مجھے صرف اس کی ویڈیو بنا کے بھنجوں میں دیکھوں تو جب ویڈیو میں نے دیکھی تو پتا چلا مجھے جہاں تک لگا کہ اس کتے کو کسی نے زہر دیا وائے میں نے بولا یار کیا تمہارے پاس کوئی انڈا ہے کیا انڈا اس کے موہ میں توڑ کے ڈال سکتے ہو کیونکہ انڈا جو ہے نا اگر کسی کو زہر دیا وائے کسی انڈا کو اگر اس کے موہ میں انڈا ڈالے جائیں تین چار انڈے اگر انڈا دہی ڈالا جائیں پلائے جائیں تو تھوڑا ٹائم آپ کو مل جاتا ہے کہ اس پوائنٹ سے لے کے آپ ہسپیٹل لے جانے تک تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے میں نے کہا انڈا ڈال سکتے ہو اس کے موہ میں میں نے کہا نیار میں تو نہیں ڈال سکتی کیونکہ گاڑی کے نیچے بیٹھا ہے وہ میں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے گھر سے نکلا تکرین پاندس میٹ کی ڈرائیف پر اس کا گھر تھا میں اس کے گھر گیا اس کتے کو میں نے گاڑی سے پکڑ کے باہر نکالا اور فوراں سے تین سے چار انڈے اس کے موہ میں توڑ کے ڈالے ہیں جب میں انڈے توڑ کے موہ میں ڈال رہا تھا تو اس کا دات میری اس والی انگلی پر لگیا مجھے شیر نے کٹا ہوا ہے مجھے ساپ نے کٹا ہوا ہے مجھے ٹائگر نے کٹا ہوا ہے مجھے میرے لیے چوٹ اتنا وہ مائنی نہیں رکھتی تھی کہ خیر ہو گئے کتے کا نانت لگیا خیر ہو گئے میں نے اس کتے کو لیا کپڑے میں لپیٹا گاڑی میں ڈالا اور میں ہسپٹل لے گیا فریبی ہسپٹل میں تو اس ویٹ نے کتے کو دیکھا تو مجھے بولا کہ ازلان اس کو انٹی توڑ ہوتا ہے وہ تو میں نے لگا دیا لیکن اس کتے کے اندر ریبیس کے سمٹمز بہت ہائی ہیں کیا مطلب میں نے کہا شاید اس کتے کو ہنڈیڈ پرسن مجھے لگ رہا ہے کہ ریبیس ہے اب دیکھیں میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں میں نے جتنا سیکھا ہے وہ صرف اللہ بھلا کرے گوگل سے ایکسپیرین سے سیکھا ہے وہ جو ڈاکٹر انہوں نے پڑھا ہے ان کو زیادہ بہتر پتا ہے کہ بھائی کیا بیماری ہو سکتی ہے کیا نہیں تو مجھے پتا چلا ہے اس کتے کو ریبیس ہے میں نے کہا اس کا دانت میرے انگلی پر لگا ہے تو انہوں نے مجھے کہا ازلان آپ پلیز اس کتے کو چھوڑیں میں اس کو دیکھ لیتی ہوں علاج کر لیتی ہوں پلیز آپ فوراں بھاگیں ہسپٹل اور ریبیس کی ویکسین فوراں لگوا ہے میں نے اس چیز کو تناب سیریس لیا میں نے جب اپنے ایک دو دوستوں سے پوچھا مووی سے پوچھا حسن سے پوچھا ان سے پوچھا کہ یارے کتے نے مجھے کاٹ لیا ہے اس کا دانت لگا ہے اور اس کو ریبیس تھا تو لٹریلی میرے دوستوں نے مجھے دانٹ آئے اور بولا ہے کہ بھاگو فوراں ہسپٹل بلکل بھی ویٹ نہیں کرو کیونکہ اس سے بندہ مر سکتا ہے میں نے گوگل کے ریبیس کے بارے میں میں تو گوگل پہ پتا چلا کہ بھائی میں تو مر جاؤں گا تو میں نے فوراں گاڑی نکالی اور میں بھاگا ہسپٹل وہاں پہ میں نے ویکسین لگوائی ویکسینیشن لگوانے کے بعد جب میں بہار آیا تو میں نے ایک کاؤنٹر دیکھا جہاں پہ لکھا تھا سہت سہولت کاؤنٹر جب وہاں میں گیا وہاں میں نے پتا کر آئے سہت سہولت کاؤنٹر کیا ہے سہت سہولت کارٹ کیا ہے کس چیز کا کاؤنٹر نہیں تو جو چیز مجھے پتا چلی میں نے سوچا کہ یہ چیز مجھے نہیں پتا تھی اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس پوائنٹ کو اس چیز کو آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ سہت سہولت کارٹ ایکچول میں ہے کیا لیٹس سہے آپ کو اللہ نہ کرے کوئی بیماری کے ہو جائے فور ایکزامپل کینسر ہارٹ کا پیشنٹ ڈائلیسس خواتینوں کے لیے مٹرنیٹی کسی بھی چیز کے کوئی بھی پروبلم ہو آپ اپنا سین آئیسی لے کے جائے سہت سہولت کے کاؤنٹر پہ آپ اپنا سین آئیسی نمبر ان کے پاس لکھوائیں اور آپ کا علاج مفت ہو جائے گا یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو انیشیٹیو لیا ہے میں اس کو میں ایسا سین بھی ہوتا ہے چاہے بڑے سے بڑا ہسپتال ہو چاہے کوئی بھی ہسپٹل ہو آپ کا علاج مفت ہوگا اگر علاج کے درمیان آپ کے سہولت کارڈ کی لیمٹ ختم ہو جاتی ہے تو آپ کا علاج رکے گا نہیں آپ کا علاج جاری رہے گا اور آپ کے کارڈ کی لیمٹ کو رینیو کر دیا جائے گا جس حساب سے مہنگائیاں بڑھ رہی ہیں اس حساب سے لوگ کے خراجات بھی بڑھ رہی ہیں تو صحیح سہولت کارڈ جو آیا ہے میں سمجھتا ہوں اس چیز کے بارے میں ہر کسی کو پتا ہونا چاہیے آپ کا شناختی کارڈ ہی آپ کا صحیح سہولت کارڈ ہے آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ 8500 پہ اپنا CNIC نمبر بغیر کسی ڈیش کے ساتھ آپ بھیجیں دس سیکنڈ کے اندر آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ اس چیز کے لیے ایلیجبل ہیں کے نہیں میں سمجھتا ہوں یہ جو آئیڈیا ہے میں خود اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں میں خود بھی انفیکٹ اپنا CNIC نمبر 8500 پہ بھیجائے اور میں چاہوں گا آپ لوگ بھی آپ اپنے پیرنٹس کا اپنا اپنے فیملی والوں کا سب کا شناختی کارڈ نمبر 8500 پہ بھیجیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے ڈیز میں یہ بہت اچھا ایڈیا ہے جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں اس سکیم سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بیوہ ہو کوئی بھی بیماری ہو کینسر ہو ہارٹ کپ پرابلم ہو ڈائلیسز ہو خواتین کے لیے میٹرنیٹی ہو آپ لوگ بھی اس سہر سہولت کارڈ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آئی تینک یہ میری آج کی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ یقین ہے آپ کو اچھی چیز پتا چلی ہوگی ویڈیو کے فیڈبیک مجھے لازمی دینا تینک یو سو ماش پاکستان زندہ بات اللہ حافظ